باغوں کے شہر میں بوندہ باندھی بوندے پڑھنے سے سردے کی شدت میں اضافہ ہو گیا موسم کا ایوال بتانے والوں کے مطابق آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی سینئر سبائی وزیر کی مشکلات میں اضافہ عبدالعلم خان کی مزید چھے سے زائد آفشور کمپنیوں کا انکشاف سینئر وزیر پنچاب عبدالعلم خان کا آج نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ عبدالعلم خان صبح گیارہ بچے نیب آفش پیش ہوں گے ڈاکٹر نیازی کی موتلی کا معاملہ وزیر علیہ پنچاب اور وزیر قانون بشارت راجہ کی ملاقات ترجمان وزیر علیہ پنچاب شباز گل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نیازی کی موتلی اسمبلی میں متفقہ قراردات کے بعد عمل میں آئی رادب اشارت نے وزیر علیہ کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر نیازی کی موتلی میں ملوث نہیں ڈاکٹر نیازی نے غیر اخلاقی طور پر کال ریکارڈ کی غیر قانونی تعمیرات کی پشت پناہی پر لی افسروں کے گرد گھیرا تنگ چودہ غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینے والے سترہ افسران انٹی کرپشن کے ریڈار پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا چیف مینٹرو پولیٹن پلانر محمد عزر آئیشہ مطار سلمان محفوظ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کمرشل پلازو کے مالکان خبردار ہوشیار بڑی بڑی امارتوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات لازمی لاپروائی پر جیل کی ہوا کھانی پڑے گی زلین تظامیہ نے فائر سیفٹی کمیٹی سے تفصیلات طلب کر لی کمرشل امارتوں کا سروے کرانے کا پیستہ کر لیا گیا کافلی کی دوستی ضروری حکومت سیکیٹری مادنیات کی قربانی دینے کو تیار وزیراعلا نے سیکیٹری مادنیات عالمگیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا صوبائی وزیر امارے آسر کے استیفے کے پیچھے سیکیٹری سے اختلاف تھا تبادلے کے حکامات موصول نہیں ہوئے عالمگیر خان لاہور ائرپورٹ پر یوسف رضا گلانی کو امیگریشن حکام نے روک لیا امیگریشن حکام نے ای سی ال میں نام ہونے کے باعث جہاز میں سوار نہ ہونے دیا یوسف گلانی عالمی کانفرنس کے شرکت کے لیے جنوبی کوریا جا رہے تھے سید یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ اگر اسغر کان کیس پر عمل ہوتا تو اس طرح کی انتقامی کاروائیاں نہ ہوتی نواز شریف کی سہت خرابی کا معاملہ میڈیکل بورڈ علاج موالجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاینے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی نواز شریف کو دل گردے بلڈ پریشر شگر اور خون کی شریانوں کا مرس ہے عدویات میں معمولی رد و بدل کی ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے میڈیا بریفنگ دے دی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس ابھی تک نہیں ملی ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا شکوہ وزیرالہ پنجاب کے ترجمان شباز گل کہتے ہیں نواز شریف کو اسپتال سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورڈ نے نئی ریپورٹس کا معاینہ کرنا ہے سہت کارڈ ہمارا منصوبہ ہے حکومت ہمارے منصوبوں پر اپنا لیبل لگا رہی ہے ناکس حکومتی پولیسیوں سے معیشت کا بورا حال ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن نہ لیں ٹینشن کی بات وہ کرے جو اصل ٹینشن دیتے ہیں سابق وزیر آزم نواز شریف کی لیگی رہنماوں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو مریم نواز کی سروسیز اسپتال آمد والد کی آیادت کی پرویز ملک رانہ تنویر اور لارڈ میر کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنویر نے کہا حکومت بتائے کس سے ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی سہت سے متعلق عوام پریشان ہیں ریپورٹس تسلیبکش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف نہیں خاچہ امران نظیر بولے نواز شریف نے کارکنوں کو کال دی تو کوئی نہیں روک سکے گا سردی میں گیس کی بندش بدستور برقرار سمنباد اور چنگیا مرسدو کی ستارہ کالونی میں گیس نایاب مکین متبادل ایندھن الپجی اور لکڑیاں مہنگ داموں خرید کر کھانا پکانے پر مجبور اہلے علاقہ کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا سڑکوں پر نکل کر اتجاج حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا منصوبہ تیار انصاف پروگرام فور وارٹر سپلائی کے لیے نو ارب اکانوے کروڑ روپے مختص پانچ ارب روپے دہی علاقوں میں خرچ کیے جائیں گے شالہ مہر ہسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت خاتون جان کی باز زیہر گئی برزہ کا اتجاج ہسپتال انتظامیاں سے تلق کلامی اتجاج سے روکنے پر سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھ پائے بھی کی سیلفی کا شوق جان لے گیا شادرہ میں مکبرہ نور جہاں کے قریب سیلفی بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زد میں آ گیا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ تین دوست ریل کی پٹریوں پر تصاویر بنا رہے تھے ٹرین قریب آنے پر مبشر نامی نوجوان خوف زدہ ہو گیا اور ٹرین کی ٹکر سے جان کی بازی ہار گیا پولیس نے لاش تحویل میں لے لی گاڑی مین روڈ پر لانا مہنگا پڑ گیا وارڈن نے گلبرگ کے علاقے میں چھ سالہ بچے کو چالان کی چٹھما دی چالان الیکٹرک کار کو ایم ایم آلم روڈ پر لانے پر کیا گیا چالان کمسن بچے کے والد کے لائسنس پر ہوا ظلم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے یوم ایک جہتی کشمیر پر سیاسی جماعتوں کی رینیاں اور کیمپ مسلم لگ نون کی الہمرہ سے پنجاب ایساملی تک رہ لی خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد بھی شریک لگی کارکنوں نے موڈی کا پتلا نظر آتش کیا پرویز ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم ساری دنیا کے سامنے ہیں کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا اے حق ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی پیپلز پارٹی نے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے کیمپ لگا لیا پیپلز پارٹی کے راہنما چودری منظور کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو چیئرمن کشمیر کمیٹی بنایا جائے مسئلہ کشمیر حل کرنا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں کشمیر پر نہ کوئی پالسی ہے اور نہ ہی کوئی حکمت ایملی حسن مرتضی بولے کشمیر کا اصل جھگڑا پانیوں کا ہے آزادی تک امن قائم نہیں ہو سکتا کشمیر بنے گا پاکستان ہر طرف ایک ہی نعرہ مسلم لے قاف کے زیر احتمام مسلم لے گھاؤس میں یوم یک جہتی کشمیر سیمینار کامل علی آغا کی بطور میمان خصوص شرکت کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھنے کا ازم یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر بھی سیاست مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کاؤس کو صرف نقصان پہنچایا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت بھرپور طریقے سے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کا مقدمال لڑ رہی ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے منی مزدہ ایسوسییشن کا بھی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی بابو سابو سے یتیم خانہ چوک تک ریلی کا احتمام صدرہاجی شبیر علی کہتے ہیں ریلی کا مقصد مطبوزہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کرنا ہے مسیحی برادری بھی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کے شریک کشمیر ڈے پر اظہار یک جہتی کے لیے خصوصی تقاریب کیتھیڈرل چرچ میں دعایا تقریب کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کازم سرفراز احمد دورہ اسٹریلیا اور ورلڈ کپ تک کپتان برقرار سرفراز احمد کپتان ہیں اور ورلڈ کپ تک رہیں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے فیصلہ سنا دیا سرفراز احمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تمام فارمٹ میں ریکارڈ شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرفراز احمد کی مشترکہ پریس کانفرنس ورلڈ کپ میں کپتانی عزاز ہے کرکٹ بورڈ کی امیدوں اور اعتماد پر پورا اتروں گا سرفراز احمد کی گفتگو امریکن لائسٹ اف سکول کے زیر احتمام رنگا رنگ سپورٹس گالا کا آخری روز بچوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ مختلف پرفارمنسی سے تقریب کو چار چاند لگ گئے بسانتی کا دیر تھا سب گوڑیاں اڑانے میں مست تھے اور ام لوٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کیا ہی نہیں پھائیں جو اڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممانی راضی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ اور پاکستانی فلم لوڈ ویڈنگ نے بیسٹ فیچر فلم کا آئے بارٹ جیت لیا راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں خوب پذیرائی فلم باکس آفیس پر بزنس کرنے میں ناکام رہی